آنکڑے لگاتے ہو خالی آنکڑے کہ یار اپنے حکومت کس کی بنے گی خالی وقت بدارہ سرکار کس کی ہوگی پردھان کون بنے گا ادھر کی زمین کیسے ادھر کی خالی آنکڑے لباریا خالی آنکڑے آخرت کے بارے میں کبھی سوچا گناہوں کے بارے میں سوچا کبھی کہ کون سا گناہ کریں گے کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ کر لوگے تو اس گناہ کی وجہ سے اب نمازیں پڑھو تو نمازیں نہیں ہوں گے روزے رکھو تو روزے نہیں ہوں گے زکاة دو تو زکاة نہیں ہوگی حج کرو تو حج نہیں ہوگا کچھ گناہ ایسے ہیں کتنے لوگ ہیں ایسے نبی کی حدیث سے سنو آقا فرماتے ہیں میری ساری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو نمازیں تو پڑھیں گے مگر نماز قبول نہیں ہوگی روزے رکھیں گے روزے قبول نہیں ہوں گے سارے کام کریں گے کوئی بھی قبول نہیں ہوگا چاہے وہ مولانا ہو یا تم ہو کون سے کام ہے معلوم ہے کتنے لوگ ہیں کتنے قسم گئے اور اس میں بھی کچھ علماء رہ گئے ہیں معذرت ہے ان سے مگر کوئی بات نہیں ہے میری تقریر وہ اپنی طرف لگا لے اللہ سب کو جزائے خیرت آفرہ اللہ اللہ سنو پیارے دین درہ کے لوگ ایسے جل کی کوئی عبادت قابل ہے قبول نہیں مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا جرم کی ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں میں نے کیا کی ہے میں تو نبی کی حدیث کا سہارہ لے کر کے تم تک پہنچ رہا ہوں اور آج کے اس چہلم سے توبہ کر کے اٹھنا ہوں نمبر ایک جس کی نماز قبول ہے روز قبول ہے زکاة قبول ہے حج قبول ہے یہ فیشن بلگا وہ کون سنو آنکہ فرماتے اللہ کو لیوالی دائی وہ وہ ہے جس کی نماز قبول ہے روز قبول ہے کوئی اور نہیں وہ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستا دارے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھڑک دیتے ہو نا چار پیسے آگئے اور باپ تو کچھ اب تمہاری نظروں میں رہا ہی نہیں کوئی مشہورہ ہو مکان بننے کا یا کوئی زمین خریدنے کا یا کوئی بھی ہو تو باپ تو اس جگہ بے وقوب بنا رہتا ہے بیچارہ کیونکہ پیسے ہم کبھا رہے ہیں باپ اگر کہہ بھی دے کہ اببہ تمہیں پتہ نہیں تم چھپکو در رہے ہیں چلو ہڑو ماں باپ کو ناراض کرنے والا اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض خدا بھی ناراض جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی نماز قبول لے روز قبول لے زکاة قبول لے حج قبول لے کوئی عبادت قابل قبول لے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ان جرموں کو ان پاپوں کو اپنے اندر سے نکالو جن کی وجہ سے ہمارے سارے بنے ہوئے گھر بگڑ رہے ہیں کچھ ہیں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر جو حق ہے وہ عدہ نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں آج موقع اتنے لوگوں میں کہیں سوچو کہ یار یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں مگر یہ باتیں وہ ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بنیاد اگر نکال دی جائے تو پورا مکان گر جاتا ہے جی حق ہے اگر جس کے ماباق ناراض ہیں جس نے ماباق کو ستایا ماباق بکیا نہیں مالا آقا فرماتے ہیں لا یقبل اللہ والزوجل صرف ولا عدلا بحان اللہ میں تو ساتھ میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی رہا ہے نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت نہ فرض نہ نفل نہ واجب نہ سنت کوئی بھی عبادت اس کی قابل قبول نہیں اب فیصلہ تمہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہوں کہ ساری عبادتیں رکی پڑی ہیں یہ دیکھنے میں معمولی بات لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ بات چھوٹی لگ رہی ہے مگر ساری چیزیں اسی بٹی کی پڑی ہیں اللہ آج ہم سب کچھ ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں اتنے ناشکرے ہو چکے ہم اتنے ناشکرے اتنے ناشکرے اسٹیج کی تقریر نہیں ہے یہ گھرے لگ ہمیں اگر کوئی دو بھیگے زمین دے دیں چکرے ہیں تو اس کے گھر کے کتے چکر لگتے ہیں لگتے نہیں لگتے ہیں الیکشن کا موقع ایک گوٹ کے چکر میں کتنے چکر لگتے ہیں لگاؤ میں ان کا مخالف نہیں ہوں مگر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سننا اگر کوئی ہمیں ہاتھ ڈال لے دس مرتبہ شکریہ کوئی رمان دے دے دس مرتبہ شکریہ چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ لو کرتے ہو نہیں کرتے ہیں دو بھیگے زمین کی حیثیت کے مارے چکر لگا ہے صبح بھی کیسے ہو شام کو پہنچے گا کیسے ہو گھر اپنا کھانا کھائے گا کل نہیں اس کے گھر پہ چھوڑے گا کئی زمین نہ نکل جائے ہاتھ سے دو بھیگے دو بھیگے زمین کے چکر میں کتنے چکر لگاتا ہے مگر میرا پردگار میرا مولا اس نے تمہیں آکھیں اتا کرتے ہیں اس نے تمہیں کانا تا کرتے ہیں اس نے تمہیں ازمانتا کرتے ہیں اس نے تمہیں ہاتھ اتا کرتاں پاہاں اتا کرتاں پورا خوجود اتا کرتاوا دو بھڑا تم اس کے گھر کے کتنے چکر لگاتا ہو بھا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا چکر لگا ہے زیادہ بھی توں نے پانچ وقت میں بلایا جاتا ہے اللہ کے گھر کے لئے پانچ وقت کا اعلان پانچ وقت کی نماز فرض ہے مگر کیا ہوگا فجر کی ہو رہی ہے تو کھیتوں میں کو بھاگ رہا زہر کی ہو رہی ہے اثر کی ہو رہی ہے مغرب کی ہو رہی ہے ساری چیزیں ہی دراتا پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی کتنا بڑا ناشکرہ انسان ہے یہاں ہاتھ پہ نمک رکھ دوں تمہیں پتا چلے گا نمک ہے یا میرچ ہے چٹنی رکھ دوں تو پتا چلے گا ذائقے سے اور اس زبان پر اگر رکھ دو تو اللہ نے کیسی زبان عطا فرمائی آنکھوں کا جواب لاسکتے ہو ہاتھ پاؤںوں کا جواب ارے جہاں پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے فجر کی نماز پر اللہ کا شکر ادا کرو زہر کی پر اللہ کا شکر ادا کرو اثر مغرب عشاء کی پر اللہ کا شکر ادا کرو آٹھ آٹھ دن ہو جاتے ہیں آٹھ آٹھ دن نماز نہیں پڑھتا اور جھونٹ اتنا بولتا کہ مو سے بدبو آنے لگتی اور جب باتیں کرو باتیں سنو نا تو ایسا لگتا کہ اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہوئی نہ نماز ہے نہ روز ہے کھیتوں کی باتیں ہر چیز کی میں یہ نہیں کہتا ہوں اللہ تمہیں دولت نہ دے دولت دے تو قارون جیسے نہیں عثمان غنی جیسی دولت ہے بیشہ سبحان اللہ سبحانہ اللہ حق آزرہ غور کرو پیاری توجہ کرو اپنے اوپر کہاں ہے میں کہاں ہے میں کسی گھٹا گری میں اللہ حسمت